ایک بار پھر سے بچوں نے تعلیمی آدھارے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا ہے ہم اس وقت زلہ راجوری کے فتح پور علاقے میں موجود ہیں جہاں پہ ایک تعلیمی آدھارہ گولڈن انسٹیچوٹ آف ایجوکیشن ہائر سکنڈری سکول فتح پور ہے اس کے بچوں کی قابلیت جب ریزلٹ سامنے آیا تو تب پتا چلا کہ یہاں کے آدھارے نے ایک بار پھر سے گزشتہ سال کی طرح جمہو کشمیر کے زلہ راجوری کا نمبر ون پہ یہ آدھارہ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ راجوری زلہ کے اندر تقریباً آٹھ سو انتر جو سکول ہے یہ اگزام میں اپیر ہوئے ہیں ان کے انہداروں کے بچوں نے جو ہے وہ ایٹھ کلاس کی اگزام میں جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی ہے اور جس میں تقریباً بچوں کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہزار دو سو پچھتر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے لیکن گولڈن انسٹیچوٹ آف ایجوکیشن ہائر سکنڈری سکول فتح پور کے جو ریزلٹ سامنے آیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو تھرٹی فائیو سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ایٹھ کلاس کے اندر پارٹیسپیشن کی اسی ادارے کی اور ساتھ میں پوزیشن جو ہے وہ ایٹی فائیو پرسنٹ ابوو ٹوانٹی سائیون بچوں نے جو ہے وہ حاصل کی ہے جس میں جسٹینشن جو ہے وہ آٹھ بچوں نے لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہنڈرڈ پرسنٹ کی بات کریں فائیو ہنڈرڈ اوٹ آف فائیو ہنڈرڈ یعنی کہ پانچ سو پانچ سو میں سے پانچ سو نمبرات جو ہے بچوں نے لیے ہیں یہ دو بچیاں ہیں اسی ادارے کی اور یہ ریزلٹ سامنے آنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ادارہ کس طرح سے محنت کر رہا ہے والدین کی بچوں کے اوپر کس طرح کی محنت ہو رہی ہے اور بچوں کی طرف سے بھی کس طرح کی محنت کی جاری ہے یہ سب جو ہے آیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں جانوں گا سائرہ کوسر سے سائرہ کوسر کس طرح کی محنت جو ہے وہ رہی ہے سر بہت اچھی محنت رہی ہے فرسٹلی فرسٹ آل تھنک ٹو یو اور میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ کا جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سکول میں تشریف لائی فرسٹ آل تھنک فل ٹو یو فرسٹ آل تھنکھ گو فر گیوی this opportunity to introduce myself my name is سائرہ کوسر i am basically from Lodort Binderij Mala but currently staying in فتح پرگوڑیا i am 12 year old i have passed my 8th standard examination in first position from Gordon institute of education highest country school i got hundred percent marks in 8th standard examination تو جب result سامنے آیا ہے تو والیدین کو کتنے خوشی ہوئی ان کی طرف سے آپ کو کیا کہا گیا سر ان کو بہت خوشی ہوئی ان کی طرف سے ہمیں بہت مبارکیں دی گئی اور ہمارے سکول والے بھی ہمارے ساتھ بہت رہے اور انہوں نے ہمیں ہم سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اپنے پرنسپل صاحب کا جنہوں نے ہمیں well educated سٹاف آپ کا آپ کا ریزلٹ سامنے آنے کے بعد سکول کی طرف سے آپ کو فون کیا گیا کہ آپ کو مبارک ہو یا سر بہت کیا گیا اچھا اس وقت آپ ایموشنلی کتنے ایکسائٹڈ تھی سر بہت ایکسائٹڈ تھی تو ساتھ ہی ہم بات جو ہے وہ کریں گے آئیشہ سے آئیشہ کس طرح کا فقر محسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے ادارے کے اندر جو ہے وہ آپ تعلیم لے رہے ہوں اور والدین کی بھی محنت ہو سر بہت فقر حاصل ہوتا ہے اور سب سے پہلے گوڈ مارننگ ایوریون اور مائی نیم ایز آئیشہ کو سر مائی نیم ایز آئیشہ کو سر آئی فرام ڈنہ اور میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس سکول میں آئے اور ہمیں اور ہمارے سکول میں آئے اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس انسٹیوشن میں ویجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں اپنے پرینسپل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ویل ایڈوکیٹڈ سٹاف دیا اور ہمارے سکول میں ہمیں سب فیسلٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے اور سب کچھ ہے باقی شب کبھی کبر جب بچے راستے میں ہوں ادارے میں جا رہے ہوں تو ڈسکشن بھی ہوتی ہے لیکن جب ریزلٹ سامنے آیا تو باقی ساتھیوں کی طرف سے جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان میں کیا کچھ گفت شنید ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بہت مبارک دی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے آپ کا تو ادارے کے لیے مزید کچھ لوگوں کو کہنا چاہیں گے ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ادارہ بہت اچھا ہے اور ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اچھی محنت کروا رہے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے سر افسانہ حسین افسانہ افسانہ کس طرح کا رول رہتا ہے ادارے کا اور پھر والدین کا سر بہت اچھا یہاں پہ سر یہاں پہ well educated stop ہے سر فیسلیٹیز آل پروائیڈ ہمیں کی جاتی ہیں سر سب کچھ آپ کی سہیلی ہیں تو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ لے گئے ہیں نبراہ کیا کہنا چاہیں گے سر بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی سر ان کو congratulations آگے بھی ایسی محنت کریں تو آپ سر میں بھی انشاءاللہ چلیے آپ نے بھی crack کرنا ہے آپ کا نام کیا ہے بیٹا سر میرا نام مہرین انشاء مہرین کہاں پہ رہتے ہیں سر میں سیم سمت سیم سمت سے یہاں پہ آتے ہیں اور ادارے کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے اور ساتھ میں اگر جو سٹاف ہے ان کا کس طرح کا رول رہتا ہے آپ کی سر بہت اچھا سب بہت اچھے سے میند کرتے ہیں اچھے سے پیار سے پڑھاتے ہیں سر بھی بہت ہر فسلٹی ہمیں یہاں پروائیڈ ہے ہر فسلٹی ہے لائبریری ویرہ سب کچھ آپ کے پروائیڈ ہوتی ہے سب کچھ سے بیڑا آپ کا نام محمد اسلام اسلام کس طرح کی تعلیم یہاں پہ آپ کو ملتی ہے سٹاف کیسے بسم اللہ ارехور Buddhas سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہِ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور اپنے والدین کا شکریہِ ادا کرنا چجھتا wiem جس نے مجھے واچے ادارے میں ڈالا اور اپنے پرنسپل صاحب کا اور تمام استاذہِ اکرام کا شکر غزار ہوں جنہوں نے مجھے اچھی محنت اور مشکت سے پڑھایا میں اِس مقام تک پہنچا اور میں آپ کے چینل کے مادئن سے آپ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہماری یہ گولڈن انسٹیچوٹ کے بچے ہیں جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی آئیشہ کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی اور سائرہ کے ساتھ بھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ادارے کے جو رول رہتا ہے وہ سب سے بڑا اہم ہے اور اس کے بعد والدین کی طرف سے بھی ہمیں اس ادارے میں موقع دیا گیا اور اس ادارے میں بیجا اور جس کے بعد ہم آج فقر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ اور والدین کی طرف سے جو محنت کی ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے برحال اگر دیکھا جائے تو لاسٹ یر بھی اسی ادارے کے بچوں نے جو ہے وہ کافی محنت کی اور ریزلٹ سامنے آنے کے بعد یہ تیہ پایا کہ راجوری زلہ کے اندر گولڈن انسٹیچوٹ کی طرف سے نمبر ون کی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے اور اس سال بھی جو ہے گولڈن انسٹیچوٹ آف ایڈوکیشن ہائر سکیلٹری سکول فتح پور کی جانب سے بچوں کو جو فیسلٹی پروائیڈ کی گئی بچوں کو جو سٹاف جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا اور اس سے یہ درشاطہ ہے کہ گولڈن انسٹیچوٹ کے جو بچے ہیں وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور سٹاف کی محنت کا نتیجہ بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ بکس میں جو ہے وہ رائے ضرور دے اور ان بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ضرور کریں